بسم اللہ الرحمن الرحیم دیپریشن کا پایا جانا یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں آگے جا کر ان سٹوڈنٹس نے ملک کو قوم کو معاشرے کو اپنے کرانے کو اور بڑی بڑی کمپنیوں کو اداروں کو جا کر لیڈ کرنا ہوتا ہے تو جب یہ ابتدا کے اندر دیپریشن کا شکار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اب سوال یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کا دیپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے ابتدای عمر میں یہ دیپریشن کیوں انسان کے ذہن کے اندر سوار ہو جاتی ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ پڑھائی کا ایک بوجھ ہوتا ہے والدین کی پیرنٹس کی اپنے بچوں سے بہت بڑی توقعات ہوتی ہیں جس پر اکثر پر اپنے اولاد پیرنٹس کے توقعات کے اوپر پوری نہیں اترتی اس کے علاوہ دیگر گھریلو زمنداریاں ہوتی ہیں گھریلو مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس مایوس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جس ادارے میں وہ پڑھتے ہیں اس میں پیار مبت کی چکر ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات سٹوڈنٹس ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں پڑھائی کے اندر جو نمبرنگ کی گیم ہے جو کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آنگا میں فرسٹ آنگا اب فرسٹ ہو ایک سٹوڈنٹس نہیں آنا ہوتا ہے تو باقی پھر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ حسلہ ہار جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ کسی سٹوڈنٹس سے پوچھیں بھی آپ ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں تو آپ کو خارجی چیزیں بتائے گا کہ پیرنٹس اس طرح ہیں ان کی آپس میں چپ کلشہ ہے مالی حالات وہ بہتر نہیں ہیں ہم بیک ورٹ پر جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہ غریب ہے میں پڑھائی کے لئے اپنے رقم وہ فرسٹ نہیں کر سکتا ادا نہیں کر سکتا اس طرح کے وہ چیزیں بتائے گا لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو اندرونی مرض ہوتا ہے بیرونی مرض نہیں ہوتا ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے وہ اندرونی ہوتی ہے یعنی پیار محبت کے چکر میں وہ فیل ہو جاتے ہیں یا سستی اور کاخلی ان کے اندر پائی جاتے ہیں ہم کوئی ویجن اور مقصد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں کرتے فیل ہو جاتے ہیں اب باہر میں پھر مایوس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس میں سب سے پہلا جس کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ پیرنٹس ہیں بعض سٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کے پیرنٹس خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جب خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں زیاری بات ہے جب گھر کے اندر والدین جو بڑے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ان کے اثرات اپنے بچوں کے اوپر بھی آتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں بچوں کے اوپر اپنی توجہ صرف کریں ان سے پوچھیں بھئی وہ کیا کر رہے ہیں ان کی پڑائی کیسے جا رہی ہے ان کے معاملات کیسے جا رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو حسلہ دیں بھئی آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ یہ کام کرنے کی آپ کے اندر یہ سلاحیت ہے یہ نہ کہیں بھئی آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ نے کمیں آپ بڑھ نہیں سکتے آپ فیل ہو جائیں گے اس طرح جب آپ نیگٹیوٹی باتیں کرتے ہیں تو بچوں کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے